ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ مہینائیں کاجل کا اپیوگ اپنی آنکھوں کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لئے کرتی ہیں یہ ہماری بیوٹی کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے جس سے ہماری آنکھیں بڑی اور سندر دکھائی دیتی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ پہلے ہماری دادی یا نانی گھر پر بنا ہوا کاجل ہی استعمال کرتی تھی جو کی ہماری آنکھوں کے لئے بلکل بھی ہامفل نہیں ہوتا تھا لیکن آج کی مہینائیں کیمیکل سے بنا ہوا کاجل کا استعمال کرتی ہیں جو کی ہماری آنکھوں کے لئے کافی ہامفل ہوتا ہے فینڈز کیمیکل سے بنا ہوا کاجل لگانے سے ہمیں آنکھوں سے جڑی الرجی ہو سکتی ہے ہماری آنکھوں کی جو ماسویشہ ہوتی ہیں ان کا وکاس رکھ جاتا ہے یہاں تک کہ ہماری آنکھوں میں اندر فوڑے فنسی بھی ہو سکتے ہیں کچھ لوگوں کو چسمہ بھی لگ سکتا ہے اور ہماری آنکھوں کی روشنی بھی جا سکتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آج کاجل یوز کیا اور اگلے دن ہماری روشنی چلی گئی ایسا بلکل بھی نہیں ہے دوستو کاجل میں ملے ہوئے کیمیکلز کا اثر دیرے دیرے ہوتا ہے ہمیں دیرے دیرے پتا چلتا ہے کہ ہماری آنکھوں کو کتنا ہام ہو رہا ہے دیرے دیرے ہماری آنکھوں میں پرابلنس بڑھنے لگتی ہیں فرینڈز آنکھوں سے جڑی ایسی بہت سی سمجھتے ہیں جو ہمیں کیمیکلز سے بنے ہوئے کاجل سے ہو سکتی ہیں فرینڈز آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں کس طرح سے اپنی آنکھوں میں کاجل لگانا چاہیے جب آپ ریگولر لائنر یا کاجل یوز کرتی ہیں تو آپ ہمیشہ اپنی آنکھوں کے اوپر ہی لائنر کا یوز کریں اگر آپ کاجل کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیشہ کاجل کو بہاری کی طرف لگائیں اس کے اندر والی لائنر پر ہمیں کاجل نہیں لگانا چاہیے کیونکہ اس سے کیمیکل ہماری آنکھوں میں اندر جا سکتے ہیں ہمیشہ کاجل اپنی بہار کی طرف ہی لگائیں اس کا ایک فائدہ اور ہوتا ہے اگر ہم کاجل کو بہار کی طرف لگاتے ہیں تو اس سے ہماری آنکھیں اور بڑی بڑی اور خوبصورت دکھائی دیتی ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ لائنر یوز کرتے ہیں تو لائنر کو اوپر لگائیں کچھ لیڈیز ہوتی ہیں کہ لائنر بھی وہ اندر کی طرف یوز کرتے ہیں فرنس ایسا بلکل نہ کریں ہماری آنکھوں کے لیے کافی زیادہ ہانگفل ہو سکتا ہے سب سے خاص بات کا دھیان رکھیں کہ جب بھی آپ کسی شادی پارٹی میں سے آتے ہیں ہمیشہ میکپ ریموب کرنے کے بعد ہی سویں خاص کر جو آنکھوں کا کاجل ہوتا ہے وہ آسانی سے ریموب نہیں ہوتا ہے تو آپ اس کورٹن کی مدد سے آپ اپنے آنکھوں کے کاجل کو ریموب کر سکتی ہیں فرنس کوئی بھی میکپ ریموور لے کر آپ اپنی آنکھوں کو اس سے کلیر کر سکتی ہیں کچھ اس ٹائپ سے آپ دیکھئے کچھ اس ٹائپ سے کورٹن کی مدد سے آپ اپنے کاجل کو ریموب کر سکتے ہیں دوستو میں نے جو ٹپس بتائیے اس کو آپ بلکل دھیان میں رکھیں کہتے ہیں سندر آنکھیں ہو تو سندر تچار گناہ نظر آتی ہے اس لئے اپنے آنکھوں کا ہمیشہ خیال رکھیں خاص کر یمیکل سے بنے ہوئے کاجل یا لائنر کا اپیوگ نہ کریں اگر آپ گھر پر کاجل نہیں بھی بنا سکتے ہیں تو آپ اچھے برینڈز کا ہی کاجل یوز کریں اور دھیان رکھیں کبھی بھی کاجل یا لائنر اپنی آنکھوں کے اندر نہ لگائیں دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اے سبسکرائب کرنا تو بالکل نہ بولیں